پاکستانی سیاست مریم نواز، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اطلاعات ہی ہیں کہ ان ملاقاتوں میں آئندہ الیکشن کی تاریخ پر بات ہوئی ہے نگران سیٹ اپ پر بات چیٹ ہوئی ہے نواز شریف کی واپسی سے متعلق بھی غور و خوص کیا گیا ہے وزیر قانون آزم نظیر طارد نے نواز شریف کو بریفنگ دی ہے کہ اگر ان کی کنوکشنز میں ان کو ریلیف مل جاتا ہے معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو وہ چودہ اگست تک پاکستان آ سکتے ہیں یہ تلاعات بھی ہیں تو ایک معاملہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بون آف کنٹنشن بنا ہوا ہے رپورٹڈلی وہ ہے الیکشن کی تاریخ اکتوبر میں الیکشنز کرانے پر نون لیگ کچھ مکسٹ سگنلز دے رہی ہے جبکہ پیپلز پارٹی کیٹیگوریکلی اس موقع پر قائم ہے کہ مدت پوری ہوتے ہی الیکشن ہو جانا چاہیے تو سوال یہ ہے کہ نون لیگ وقت پر الیکشن کرانے میں کیوں تذبذب کا شکار ہے اور کیا آنے والے دنوں میں الیکشن کی تاریخ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تنازہ پیدا ہو سکتا ہے اس حوال سے اپنے تذیعہ کاروں سے جان لیتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تذیعہ کار زفر صاحب راو خالد صاحب رزا رومی صاحب ہمیں آپ سپیشلی جوائن کریں آپ سبھی کا بہت شکریہ حلالی صاحب آئی ایم ایف ڈیل کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے واضح اعلان کر دیا گیا تھا کہ مدت پوری ہوتے ہی ہم الیکشن میں چلے جائیں گے مگر ایک مرتبہ پھر مکسٹ سگنلز آ رہے ہیں اور ایسے اشارے مل رہے ہیں ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ ابھی بھی الیکشن موڈ میں نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی نون لیگ میں الیکشن ڈیلے کرنے کی سوچ پائے جا رہی ہیں دیکھئے شکر ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں اس لیے کہ پہلے تو شاید آپ لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی یہ سب چیزیں ریزولف ہو گئے ہیں اور دیٹس اور سب چیز ٹھیک ہو گئے ہیں اور کوئی ڈیسپیوٹ نہیں ہے ڈیسپیوٹ نہ ہو مگر ڈیفرنسز ضرور ہیں یہ تو سب کو پتا تھا اس لیے میں تھوڑا احران تھا کہ ہم یہ پرزمشن ہماری ڈی غلط تھی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں what is there to dispute یہ تو سیدھی سادھی بات ہے پی پی کہتا ہے اپنے for its own reasons کہ elections according to the constitution رہنا چاہیے یہ تو بڑا آسان stance ہے and it's a stance that benefits them fine نون کہتی ہے نہیں ڈیلے ہونا چاہیے جتنا ڈیلے اتنا بہتر ہے economy شاید stabilise ہو جائے inflation شاید کم ہو جائے اور پھر ہمیں اتنی گالیاں نہ ملے and maybe اگر inflation واقعہ بہتر ہو جائے ہمیں credit لے لیں کہ ہم نے inflation کو کم کر دیا ہے مگر establishment بھی میرے خیال میں from what I کہ ان کا بھی ابھی یہ clear نہیں ہے کیا یہ صرف simple caretaker ہوگا technocrats ہوں گے اور تین مہینے واقعے صرف تین مہینے چلے گا یا چھ مہینے یا ایک سال میرے خیال میں there are a lot of differences جو ابھی تک sought out نہیں ہوئے ہیں اور جو شاید وقت لگے ہیں sought out کرنے کے لئے مگر یہ تو بگر ایک دو چیزوں پہ واقع ہے ہاں agreement ہو گیا ہے سنا ہے کہ noon کا candidate like prime minister caretaker PM کے لئے سیتھی صاحب ہیں اور ایک اور ہے ان کا جو second in the run چیما was former جیان لیکن ہلالی صاحب مثلات ویسے یہ بھی آ رہی ہے کہ زرداری صاحب کسی تاجت کو لگانا چاہ رہے ہیں نگران وزیر آزم کیونکہ معیشت کا expert کوئی بندہ چاہیے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں آپ کی اطلاعات ہیں سوال اسے I think کہ سیتھی did economics at one of the at oxbridge which which I don't know شاید سیتھی نے economics کیا ہو اور میرے خیال میں ہمارے اگر کوئی expert کو لگا رہے ہیں وہ الگ بات ہے it not a bad idea frankly مگر PPP کا candidate آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی expert لگ رہا تھا مجھے تو خیال پتا چلا کہ یہ محسین بیگ صاحب ایک journalist ہیں وہ کسی اور کے بھی candidates ہیں ہو سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں پہ agreement سنا ہے کہ کچھ زیادہ more than just sort of in the air کچھ کچھ it has become slightly more firmer than that مگر یہ سوال ہیں مگر dates پہ تو میرے خیال میں each has a different date بالکل there are big differences on the dates اب دیکھنا چاہیے وہ کب اور کیسے reconcile ہوتے ہیں رضا رومی صاحب چلیں اطلاع تو جو بھی آرہی ہیں خبریں جو بھی آرہی ہیں مگر آپ کی رائے میں نون لیگ کو اس وقت سوٹ کرتا کیا ہے آئی ایم ایف ڈیل کے بعد سے بظاہر تو یہ perception بن رہا تھا کہ آئی ایزی لیگ الیکشنز میں جا سکتی ہے کیونکہ ان کو یہ بیانیاں مل گیا ہے کہ ہم نے ڈیفورٹ سے بچا لیا پاکستان کو آپ کیوں کیا لگتا ہے آہ جی دیکھئے آہ بلکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ ان کے یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد ان کی جو پوزیشن تھی جو کے پہلے بہت ہی کمزور ہو چکی تھی معیشت کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے اور جو پوزیشن تھی اس وقت ان کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے یہ آئی ایم ایف کی ڈیل آنے سے جو ایک شورٹ ٹرم سٹیبیلیٹی ملے گی اور جو پاکستان کے دوست ممالک جو ایکسٹرنل فائنانسنگ جنہوں نے وعدہ کیا ساؤڈی ریبیا قطر یو اے وغیرہ وغیرہ تو وہ اپناہیں بھی کھل جائیں گی اگلے نو نو مہینے ایک سال تک کی وہ ڈیل ہے تو ان کی سیچویشن تو بہت بہتر ہے ای تنگ کہ الیکشن کی ڈیٹ کی کیا چونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے اور اس جب تک کی ای کا فیصلہ نہ ہو جب تک ایک ایشو جو ہے وہ اس کا ان کے ساتھ کرنا کیا ہے کیا ان کو ڈس کوالیفائی کرنا ہے کیا وہ جیل میں ہوں گے کیا فوجی عدالت میں مقدمہ ہوگا یا نہیں ہوگا سپریم پورٹ آف پاکستان کیا کرے گی یہ بہت سارے سوالات ہیں کیونکہ اگر آپ اس کے بغیر یہ جیلوگ الیکشن میں جاتے ہیں تو ابھی بھی پاکستان کی سیاست کا مہور تو ایک شخص ہے فیلحال وہ ساری چیز خلاف اس کے حق میں جا رہی ہے تو وہ مانکہ جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے غالباً وقت درکار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ وقت آگے کرنے کا یہ نون لیگ کی طرف سے نہیں ہے یہ کہیں اور سے ہے جی اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر عابد آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کو ابھی مزید کس طرح کی ایشورنس چاہیے بفور they decide to go into elections جی 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 آپ نے اپنے اپتدائیے میں بھی کہا اور رضا صاحب نے اس کو آگے فردر الیبریٹ کیا یہ دو تین چیزیں ضرور منظر پہ ہیں کہ ایک طرف پی ایم ایم یہ چاہتی ہے کہ وہ اتنا اٹلیسٹ کوئی سٹیبلیٹی لے کے آسکے کہ وہ اپنی پنجاب میں بلخصوص اپنی سپورٹ بیس کو مستر کر سکے اپنی سپورٹ بیس کو کنونس کر سکے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب پنجاب کے اندر پی ایم ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو کنفلیکٹ ہے جو دو بڑی پارٹیاں 2018 کے الیکشن میں آئی تھی یا ایک لائی گئی تھی اس وقت جو سپورٹ بیس تھا ان دو کے پاس تھا تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس سیچویشن میں برائی راس برڈن ان کے اوپر نہیں ہے پھر پیپلز پارٹی کے نظر سے یہ بات بھی بھی کو ان کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بلاول بٹو زرداری نے کچھ ریپیوٹیشن بھی کمائی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیر میں نے پنجاب میں بڑی بزنس جو ارگنائزیشن ہیں اپٹیما ہے چیمبرز آف کامرز ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور پھر پولیٹیکل جو پنجاب کے اندر الیکٹیبلز ہیں یا جو پاکٹس ہیں وہاں پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ بات درست ہے کہ ان کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ الیکشنز ہوں لیکن پی ایم ال این کے نکتہ نظر سے یہ دونوں باتیں درست ہیں کہ ایک تو اقتصادی طور پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ مور ایک ہی بچ جائے ان کی کچھ لوگ کو کہنے کے قابل ہو جائیں اور دوسری بات یہ بھی درست ہے اگرچہ فارمر پرائم نیسٹر چیئرمن پی ٹی آئی وہ تو خود اپنے آپ کو بیڈلی ڈیمج کر چکے ہیں پنجاب میں ان کی پارٹی کے بہت بڑے بڑے جو سٹال وارڈ سے وہ الادہ جا کے پولٹیکل پارٹی بنا سکے ہیں اور ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ لوگ ٹھیک ہے یہ کوئی کرزمیٹک لیڈرز نہیں ہیں جنہوں نے جو کہیں اور سے لائے گئے تھے اس پولٹیکل بھی انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی بڑے لمبے جانگیر ترین صاحب کا جہاز ہمیں نہیں بھولا کہ جس میں بربر کے پنجاب سے لوگ کو جو آزاد تھے ان کو لیا جاتا تھا اور ظاہر ہے جانگیر ترین صاحب پاکستان کی روایتی سیاست کے کریکٹر ہیں وہ بشک انقلابی نہ ہو ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں تو یقینا ڈیمیج تو ہوا ہے پی ٹی آئی کو اور بڑا سیریس ڈیمیج بھی ہوا ہے پھر ہمیں یہ بات میں یہ کہیں اور بھی یہ بات کر چکے ہوں کہ جو بہت ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہوتے ہیں تو ان کو تو پائے جاتے ہیں اور جب انہوں نے یہ دیکھا اور بڑا اچھا پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس کو ہائلائٹ کیا اور کرنا چاہیے تھا جس طرح سے نو مئی کے واقعات ہوئے جس سے پنجاب کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ میسج گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے اور اس کے جو چیئر مین ہیں انہوں نے پاکستان کے انسٹیٹوشن کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی انسٹیٹوشن کے اوپر پاکستان کی ریاست کے اوپر برائے راست حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ دیمش تو ہوئے ہیں اور یہ بھی کوئی بیعید نہیں ہے میں کانسٹیٹوشنل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن جو ہمیں کیسز کی نویت سے جو کانسٹیٹوشنل ایکسپرٹ سے ہماری بات ہوتی ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی نیور فیوچر میں پاکستان کی جو پاور پالیٹکس اس میں کوئی رول نہیں ہے ان کو جو فارن فرنڈنگ کیس ہے جو توشہ ان میں سے کچھ اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں جس پر ان کو سزا ہوگی ہر صورت میں ہوگی اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے جو لادلہ پن ان کو دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں یا دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں اثر سب وہ نہیں ہوگا لیکن پی ایم ایل این تو یہ ضرور چاہے گی کہ ان کو ایک ایسا لیول پلینگ فیل نہیں بلکہ ایسا فیوریبل پلینگ فیل ملے جس میں وہ اپنی حکومتی اور اقتصادی مشکلات کے باوجود کچھ پلے کر سکیں اگر وہ پاکستان کے لیگل ایرینہ سے بری ہو جاتے ہیں وہ کوٹ سے ان کو ظاہر وہ جب واپس آئیں گے تو جیل جانا پڑے گا جب پاکستان میں آئیں گے پی ایمل این کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش عوام سے کریں گے پبلک جلساز کریں گے پاکستان پنجاب میں پی ایمل این کا سپورٹ بیس ہے اس میں ایک ایک فگر ہے ایک ایک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کی ڈیٹ پر تنازہ کتنا آگے جا سکتا ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کی دربیان پنجاب میں سیٹ ارجسمنٹ کی خبریں بھی آرہی تھی سامنے کہ پیپل پارٹی نے ڈیمانڈ رکھی ہیں کچھ جیسے راجو پر ویز شرف ہیں جاند صاحب گلانی صاحب ان کی مقابلے پر کوئی امیدوار نہ کھڑا کرے نون لیگ اس پر بھی آپ کچھ پیش رفت ہوتے دیکھ رہے ہیں دیکھ میں بڑا آج پڑھ رہا تھا خبر کو دبائی کے حوالے سے آئی ہے مختلف سورسز سے پاور شیرنگ فارمولا تیع ہو گیا اور وہ خود سے انہوں نے سارے معاملات تیع بھی کر لی ہیں اور اس میں کس نے کیا لینا ہے کس کو کیا دینا ہے وہ بھی ساری چیزیں تیع ہو گئی ہیں ایک جو اختلافی پوائنٹ وہی جو الیکشن کی ڈیٹ کا آرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی کوئی ریلیونس نہیں ہے اس میں الیکشن کی ریلیونس نہیں ہے اگر دبائی میں بیٹھ کے دو پارٹیز تیرہ پارٹیز ہیں باقی بھی موجود نہیں تھے اور سب سے نواز شریف کے مطبد خاص جو چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے اٹھاروی ترمیم تک جو سپیر ہیڈ کر رہے تھے ساری نیکوسیشن ہمارے دوستوں نے بات کی کہ انفلیشن کم ہو جائے گی مہنگائی کم ہونے کی وجہ سے ہو جائے گا یا نو مئی کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا ہے ایک جذبات مجروع ہوئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال سوا سال سے یہ فیکٹرز نہیں ہیں اگر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے اس میں یہ فیکٹر کاؤنٹ اس طرح سے ہم نہیں کرتے تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ کوئی میسیو چینج آگیا اس کی سپورٹ میں اس کی سپورٹ پیس بلکل اور وجہ سے ہے ان کا کوئی ایک کہلے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ایک چیز چل رہی ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کا ایک ذہن بنا اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ان جذبات کو ایکسپلائٹ کیا گیا تو ایک خاص وجہ سے اور خاص سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی تو وہ ووٹل کی وجہ وہ نہیں ہے بنیادی طور پر الیکشن کی ڈیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ ہم نے پنجاب اور کے پی کا دیکھ لیا کہ توڑی اسمبلیاں بڑے دعوے ہو رہے تھے حکومت کی طرح سے کہ آپ اسمبلی توڑیں تو ہم الیکشن دے دیں گے انہوں نے توڑی نہیں ہوئے مجھے قومی اسمبلی کا بھی ہی ہوتا ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ دو تین بنیادی چیزیں ہیں وہ اگر ہوں گی تو الیکشن ہوں گے اگر وہ نہیں ہوں گی تو میرا نہیں خیال کوئی بھی اس وقت رسک لینے کو تیار ہے کوئی بھی ہلکہ کے الیکشن کرائے جائیں ایک یہ ہے کہ تحریک انصاف کہے کہ ہم بڑا گڑ بڑ ہو رہی ہے اور بڑا زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس الیکشن کو مانتے نہیں نا ہم غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہے جیسے وہ کہتے ہیں تو ہم تو حصہ ہی نہیں لیں گے تو پھر ضرور ڈیٹ آ جائے گی اس کی دوسری صورت میں جو ڈسکوالیفکیشن کی باتیں ہو رہی ہیں جو بلا بلا کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تین کیسز ہیں اس میں ہم نے ڈسکوالیفائی کرنے ٹھیک ہے بھلے اس کا میرٹ بنتا ہے نہیں بنتا وہ تو ہمیں بتا نہیں تو وہ ڈسائیڈ بھی کہیں اور دبائی میں بھی یہی ڈسکوالیفیشن سنا چلی ہے کہ اور اس کے بعد آگے پاور شیئرنگ فارمولا انہوں نے تیہ کیا تو اس صورت میں ہوں گے اگر کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی الیکشن کے میدان میں موجود ہے اور ایک میں اور آپ کو خبر دے دوں ندیم حفظل چند صاحب نے کچھ شرسہ پہلے بات کی تھی جب ان کے گھر چھاپا پڑا تھا کہ شاید میں نے پیپلز بارڈی کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ الہاق کی الیکشن اتحاد کی بات کی تھی شاید اس وجہ سے میرے گھر پہ چھاپا مارا کہ میرے والد صاحب کو لے جایا گیا ہے وہ سیریسلی ٹاک ہو رہی ہے ابھی بھی پیپلز بارڈی کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ ہو اتحاد ہو الہاق ہو یہ کافی سیریس ہے جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نون کے ساتھ ان کے معاملات کو بہت بہتر ابھی نہیں ہوئے جو سیٹ ایڈجسمنٹ وہ چاہتے ہیں پنجاب بیس ہے نون لیگ کا اگر پنجاب میں وہ کمپرومائز کرتی ہے دس سیٹوں پہ کرے پندرہ پہ کرے تو اس کو کافی سیٹ بیک ہوگا سینٹ میں ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے لیکن سیٹ بیک ہوگا اس کا سندھ میں نون کو کچھ نہیں دے سکتی پیپلز بارڈی یا تو سندھ میں وہ ہر نا کڑ پرو کو کرے کہ سندھ میں ہم اپنی سیٹیں اتنی سیٹیں آپ کو دے دیتے سرس ایڈجس کر لیتے تو وہ ان کا میرا خیال ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا پھر سب سے بڑی بات پیپلز پارٹی تو جب سے یہ اقتدار آیا اس وقت سے بلاول صاحب پرائیم میسٹر کینڈیٹ ہے زرداری صاحب خود بھی بنا چکے اپنے آپ کو پرائیم میسٹر کے کینڈیٹ تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا آرگومنٹ جو ان کی میٹنگز میں ہے نون کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ نے تیرہ سے اٹھارہ تک پرائیم میسٹر رہے آپ اس کے بعد سال سوا سال دیر سال یہ بھی آپ کا ہو گیا تو اگلی ترن ہماری بنتی ہے اگر ہم نے کوئلیشن میں رہنا ہے تو وہ بہت سٹرانگلی ان کو پوش کر رہے ہیں تو یہ بھی میرا خیال ہے بھی بہت زیادہ ان کی چیزیں تیہ نہیں ہوئیں الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی بلکل کمیٹڈ ہے وہ نہیں چاہتے کہ اکتوبر نومبر سے الیکشن آگے جائے اے این پی بھی اس طرح چاہتی ہے مولانا فضل الرحمان اور نون جو ہے فضل الرحمان تو چاہتے ہیں جی سال دو سال کے لیے لٹکا ہے اس کو شروع سے اسی نظریہ کے حامی ہیں بلکل ایسی لیکن یہ بات کے نون یقینہ باری لے لی ہے اس پارٹی اپنی باری لینا چاہتی ہے عوام کی باری کب آئے گی یہ اہم سوال ناظرین جسلسلہ جا رہی ہیں وقت وقت بریک اسٹے وداس موسیقی شنگھائی تاون تنظیم ویڈیو کانفرنس کے ذریعے چار جولائی کو بھارت میں ہونے جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف شنگھائی تاون تنظیم کے سربرہ اجلاس میں شرکت کریں گے بھارتی وزیراعظم نے بطور سربراہ شنگھائی تاون تنظیم وزیراعظم شہباز شریف کو شرکت کی دعوت دی ہے اس سال اجلاس میں تنظیم کے نئے رکن کے طور پر ایران بھی شریک ہوگا تو ایسے میں یہ سوال اہم ہے کہ کیا یہ اجلاس کشمیریوں کا کیس پیش کرنے کا پاکستان کے لیے ایک اور سنہری موقع ہے اور شنگھائی تاون تنظیم اجلاس میں وزیراعظم کی شرکت سے کیا پاک بھارت تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے اپنے تذیعہ کاروں کی اس پر رائے جان لیتے ہیں حلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا سگنفیکنس ہے اس اجلاس کی آپ کی نظر میں کشمیر کے معاملے کی بات ہو یا پھر پاک بھارت تعلقات کی بات ہو میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو آپرچونٹی ہے وہ شعباز شریف کا ہے اور اس کو بتانا چاہیے کہ نون کا جو پرو انڈیا سٹانس ہے جو پرسپشن ہے کہ انڈیا پہ نون سافٹ ہیں جو پرسپشن ہے جو کشمیر پہ نون کچھ نہیں کہتا حالانکہ جو بھی موڈی کیا اور کر رہا ہے اس کا ایک موقع اس کو ملا ہے کہ اس کے سٹانس کو کلیریفائی کرنے اور اس کو ڈی بنگ کرنا چاہیے یہ نوشن جو دیا گیا ہے ہم لوگوں کو خاص طور پی ٹی آئی کے طرح پاکستانیز اور کشمیریوں کو کہیں کہ آہ سٹانس ریمینز پرنسپل سٹانس اور وہ سٹانس جو ہم نے شروع میں لیا تھا تو ایک قسم کا ایک موقع ملا ہے کہ ہمارا آنر کو اپنے لوگوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کو اس کو ٹھیک کرنے معنی کہ اگر یہ ایک چیز اگر ہو گیا تو ان کے لئے بڑا فائدہ مند ہوگا جدر کشمیر ان انٹرنیشنل فورا اس کنسرن وہ جو پرانا سٹانس ہے لوگوں کا اور ملکوں کا کوئی کہتے ہیں بائی لیٹرل ہے کوئی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے اکورڈنگ تو دی ریزولوشنز اف دی یو این مگر کہنے کے لئے زیادہ وہ ایک سال میں ایک دفعے چپکے سے وہ کہہ دیتے ہیں یا کہتے نہیں ہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم وی سٹینڈ بائی دی اولڈ سٹانس وہ اس قسم کا سپورٹ کشمیریوں کو جو ملنا چاہیے ان ویو آف ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے وہ نہیں مل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کے لئے it's too big an issue for him to activate کشمیر انٹرنیشنلی اور میرے خیال میں ہے کہ یہی کر دیں اپنے پارٹی کے لئے اور ملک اور کشمیریوں کے لئے یہی کافی ہوگا رومی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب نونلی کا جو پرو انڈیا سٹانس رہا ہے ہمیشہ سے وہ ڈی بنگ کرنا شہباز شریف کی اس اجلاس میں ترجیح ہوگی اور کیا اس وقت ضرورت ہے سیاست کے لئے اس سٹانس کو ڈی بنگ کرنے کی کشمیر کو تین ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا کسی نے ہمارے اپنے دوست ممالک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ترکی ملیشیا اور ایران میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں دو سو ممالک ہے ایک سو ستانوے ملکوں نے چون نہیں کی ہمارے حق میں کشمیریوں کے حق میں یہ سوچنے کی بات ہے کیوں نہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا ہے اتنا ویکن کر دیا ہے کہ ہماری کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں رہی کہ ہم دنیا کو جا کے کوئی مقدمہ بھی لڑھ سکیں جی بلکل جی یہ بڑی آپ نے صحیح بات کی ہے انسانی ہمدردی کی بیسس پر سیمپتیز لینے کا دور نہیں ہے اب طاقت سے حقوق لیے جا سکتے ہیں طاقتور ہونے کی ضرورت ہے ڈاکٹر آبی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے شہباز شریف کی کیا پرائیورٹی ہوگی اس اجلاس میں کہ ان امور پر وہ بات کریں گے فوکس کریں گے رضا نے بڑا اچھا تجزیہ دیا کچھ چیزوں سے میں بھی ان سے بڑا سٹرونگ لی اتفاق کرتا ہوں یہ بات درست ہے کہ یہ پاکستان میں یہ پرسپشن ڈیولپ کیا گیا تھا کہ نواز شریف کی فیکٹریز کے اندر اس کی انڈسٹری کے اندر چار ہزار راہ کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں اور فورت بلین ڈالرز اس کے بچوں کی انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے بلا بلا اور پھر بعد میں چیئرمن نیپ نے وہ بیان واپس بھی لیا تھا تو ہمارے ہاں انفرچونٹلی انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے بڑے مشکل تعلقات ہیں کشمیر کا جو ایشو ہے جو پچھتر سالوں سے ہمارے ملک کی تمام ڈائنیمکس کو تیہ کرتا ہے اس کو پلٹیکل گینز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب ٹرمپ کے ساتھ فارمر پرائم نیسٹر جو پی ٹی آئی کے چیئر میں ان کی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد جو انیکسیشن ہے میں بھی اس کو انیکسیشن ہی کہتا ہوں کہ تری سیونٹی کو ریووک کر کے عملن جو سپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا وہ ختم کر دیا گیا تو ہم نے اس وقت کیا کیا کوئی سفارتی ہماری کوئی ایسی وائبرنٹ قسم کی کمپین ہم نے چلائی ہو ہم نے دنیا سے بات کی ہو اور یہ بات بھی درست ہے کہ پوری دنیا میں تین ملکوں نے اس وقت پاکستان کے سٹانس کو وہ بھی بڑا مائل سا انہوں نے سپورٹ کیا تھا کوئی اتنا بہت زیادہ اگریسیولی نہیں کیا تھا تو یہ صورت یعنی ایک طرف ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنے پریٹیکل اپنٹس کے لیے اور دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے بلکل درست بات ہے کہ جو ہماری ایکانومی ہے جو ہماری سچویشن ہے ملک میں سکھ پوریٹیکل اور شہباز شریف یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک ایسی صورتحال میں پرائم نیسٹر بنے وہ جب ایم این اے بنے تھے تو وہ پرائم نیسٹر کے لیے ووٹ لے کے ایم این اے نہیں بنے تھے وہ پی ایم ایل این کے کنڈیڈیٹ نہیں تھے اس وقت اور جب وہ پرائم نیسٹر بنے تو وہ ایک حادثاتی بات تھی وہ ایک وقتی بات تھی تو یوں کہہ لیجئے کہ آپ وہ ایک گیپ فیلر پرائم نیسٹر ہیں وہ اتنی بنیادی بڑی پولیسیز کو کیسے چینج کر سکتے ہیں نہ ان کے پاس بینڈیٹ ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ وہ اتنی زیادہ اس وقت ان کے پاس سکیلز ہیں نہ اس وقت حالات ایسے فیوریبل ہیں لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ جو ایسی ہو ہے شہگائی کوپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کا بنیادی جو فیلوسفی تھی وہ یہی تھی کہ ریجنل فورسز کو مل کر اپنے ریجنل جو ایشو سے ان کو حل کرنا چاہیے اور میرا نہیں خیال کہ ریجن میں اس سے بڑا کوئی ایشو ہے بلکہ گلوبل فرنک کی اوپر انہیں دیکھیں تو دنیا کی ایک ارب ستر کروڑ کے قریب آبادی جو ہے وہ ایک نیوکلیر تھرشورڈ کے اوپر سانس لے رہی ہے دو ملکوں میں پچھتر سالوں سے دنیا کی سب سے بڑی غربت ہمارے خطے میں رہ رہی ہے دنیا کا سب سے جو میں جیسے پہلے کہا کہ نیوکلیر تھرشورڈ لائی ہے خطہ اور ہم آپس میں اچھے نیبرز کی طرح برابری کی سطح پر تعلقات بنانے میں ناکام رہے نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر ایشو نے ہماری پولٹکس کو ہماری ایکانومی کو ہماری ریجن کو ڈرائیو کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پاکستان میں بھی غربت ہے اور ہندوستان میں بھی دنیا کی بڑی غربت رہ رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے دماغوں کو اب یہ بات سوچنی چاہیے اگرچہ یہ دنیا جو ہے وہ قون منکر خدا کی ذات کا ہے مسئلہ صرف اقتصادیات کا ہے دنیا کے اقتصادی مفادات جڑے ہیں انڈیا دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے وہاں پہ لوگ اپنا مال بیچتے ہیں وہ انٹرنیشنل جو ایکانومی ہے اس میں ان کا رول ہے تو لوگ اپنے مفادات کے لیے اپنے سٹانسز بناتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وقت ہے کہ جب ہم انوائرمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں وہ انوائرمنٹل ہیزرڈ انوائرمنٹل ڈسٹرکشن میں عوام الناس کے تباہ ہونے کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو انہیں یہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ ایک ارب ساٹھ کروڑ کے قریب انسان جہاں پہ ایک مسئلے کی وجہ سے اور دنیا میں کون سے مسائل جو حال نہیں ہوئے آپ دیکھیں جرمی کے درمیان کیا ایشوز تھے ایس جرمی اور ویس جرمی کے درمیان وہ کیسے سال ہوئے دنیا میں بیشمار اور ایسے مسائل ہیں جو حل ہوئے اور اگر دنیا یہ چاہے تو وہ مسائل حال ہو سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انفارچنٹلی گزشتہ کئی دہائیوں سے کوئی ایسی ٹاورنگ لیڈرشپ نہیں تھی جو پورے پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلتی قوم کا اس پہ اتماد ہوتا اور وہ پارفولی انٹرنیشنل فرنٹ کی اوپر پاکستان کے مقدمے کو لڑ پاتی میں سمجھتا ہوں بھٹو یا شاید بینظیر بھٹو ان کے بعد پھر ہم نے یہ بھی علمیہ ہے کہ ہم نے قومی لیڈرشپ کو پنپنے نہیں دیا جس کی سپورٹ بیس گہری ہوئی ہم نے اس کو الیمنیٹ کیا منظر سے ہٹایا اگر ہمارے ہاں کوئی اتنی جاندار لیڈرشپ ہو جو انٹلیکچلی ساؤنڈ ہو جو نظریاتی طور پر صحیح ہو اور اس کو قوم کی سپورٹ بھی حاصل ہو اور دیکھئے جب آپ اتنی ٹاورنگ کوئی شخصیت ہوتی ہے تو پھر ریاستی اداروں کو بھی کنونس کیا جا سکتا ہے کسی سٹانس کی اوپر دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں تو پھر ہم ایک اپنا مقدمہ اچھا لڑ سکتے ہیں انٹرنیشل پر یہ سارے آپ نے بڑے امپورٹن مسائل آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں راہ خالد صاحب کی طرف درہ مجھے جانا ہے راہ خالد صاحب کشمیر اس وقت اس ریجن کا سب سے بڑا ایشو ہے جس ریجن کے کنٹریز کے درمیان یہ تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی ہی حمایت کیوں کی جاتی ہے اس ایشو کے اندر اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں وہ نکات دیکھیں حمایت نہیں کی جاتی انہوں نے اپنے آپ کو ایک اقتصادی طاقت کے طور پر اسٹیبلش کی اور بنوایا ہے اب ریجنل انٹرس جو ہے تین بلین کی آبادی کا یہ ریجن ہے اس میں اقتصادی قوت کے طور پر چین بھی اُبر رہا ہے انڈیا بھی اُبر رہا ہے بنگلہ دیش بھی کسی حد تک آ رہا ہے اوپر وہ بھی ترقی کر رہا ہے اقتصادی طور پر اگر کوئی پیچھے ہے تو ہم ہیں تو وہ ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات تو ہماری صورتحال تو یہ ہے بنیادی طور پر اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک اور بھی بڑا سیدھی اسیشوہ ہے رومی صاحب نے رومی صاحب نے اشارہ گیا اس کی طرف ایوب خان صاحب چاہتے تھے کنفیڈریشن بھارت کے ساتھ بڑے اچھے مراسم چاہتے تھے زیاو لاک صاحب کر کر ڈپلومیسی کرتے رہے بھارت کے ساتھ ان کے بھی اچھے مراسم کرنے کی کوشش کی انہوں نے مشرف صاحب نیار والی اویلی کا دورہ کر کے آگرا سمیٹ ہوئی اور ایک معاہدہ بھی تیہ پا رہا تھا بڑی زبردست نیگوشیشن چل رہی تھی لیکن جب واج بھائی پاکستان آتے ہیں میاں نواز شریف کی دعوت پہ تو اس وقت ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اچانک ہماری دشمنی جاگ جاتی ہے بڑی سیریس قسم کی اور بڑا عجیب اگریب اتجار شروع ہو جاتی ہیں اور عجیب اگریب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں ہمیں یہ پہلے تو ہمیں کاپی رائیڈ پولیٹیشنز کو ملنے چاہیے نا کشمیر کے اس کے بعد پولیٹیشنز سے آپ اکاؤنٹی بل کرے پولیٹیشنز کو کہ آپ کہ آپ نے کیا گیا کشمیر کے اوپر لیکن ہم نے کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں مہید یوستر صاحب کبھی آپ کو میسر آ جائیں تو وہ بتائیں گے آپ کو دوزار اکیس کی جو ایسیو تھی اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی پیچھے پردہ سکرین کے پیچھے ڈسکشنز ہوئی تھی جس میں ایسیو کنٹیز کے جو انفلونشل چین اور روس ہے پرٹیکلرلی انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ انڈیا کشمیر کے حوالے سے وہاں جو انہوں نے جو وائلیشن کر رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ پاکستان کی بات سنیں اور معاملات کو وہاں بہتر کرنے کی کوشش کریں ایک کوشش شروع ہوئی تھی اور مہیر یوسر صاحب سے آپ بات کریں کہ وہ آپ کو بتائیں گے میری ان سے تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی تھی طویل نہیں ہو سکی انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی وہاں سے آ کے پھر ہم نے ڈوزیر جو انڈیا ایٹراؤسٹیز کے اوپر ہم نے ڈوزیر بھیجا تھا انٹرنیشنل کیومنیٹی کو اس کا بھی ایک تھا لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ایک اکسادی قوت کے طور پہ جب انٹرسٹ لوگوں کا وہاں پہ سیلیکون ویلی وہاں پہ ہو وہاں بڑے بڑی کمپنیز دنیا کی جا کے امریکہ کی کمپنیز انویسٹ کر رہی ہوں سارا کچھ کر رہی ہوں تو وہ کیوں اپنے تعلقات خراب کرنا چاہیں گے وہ کیوں اس معاملے کو خراب کرنا چاہیں گے بڑی مشکل سے جو ہے وہ لیری پریسلر کی خواہش پوری ہوئی ہے کہ نیچرل الائی وہ انڈیا وہ کہتا تھا امریکہ کا اور لگا رہا دوزار سترہ میں پوری کتاب لکھ دی اس نے اس کے اوپر نیبرز انڈ آمز کے کنونس کرنے کے لیے امریکن اشرافیہ کو کہ جی انڈیا کے ساتھ جائیں پاکستان تو ہمارا الائی نہیں بنتا تو وہ کوئی خراب کریں گے ان تعلقات کو وہ ان کو مزید بہتر کریں گے اور ان تعلقات کا ٹرننگ پوائنٹ میں آپ کو مزید کی بات بتاؤ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم غلطیاں کر جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ کس صورت میں نکلتا ہے ہمیں بہت بات دیر بعد جا کے احساس ہوتا ہے جب کارگل آپ نے کیا اس پہ جو سکورٹی اڈوائیزر خطاکر ہمی کے محضرت مجھے بریک پر جانے بریک کے بعد واپس آتے کچھ مزید بات کریں گے ویکم ایک ناظرین آئی ایم ایف سے معایدہ ہونے کے بعد حکومت تو اتمنان کا اظہار کر رہی ہے مگر کیا ہماری معیشت کی کور پرابلم یہی تھی ہم اس نہج تک پہنچے کیسے کہ ہر دفعہ ہماری معیشت ونٹی لیٹر پر چلی جاتی ہے اور اس کو بچانے کا حل صرف آئی ایم ایف اور مزید قرضے لینے میں ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کیوں اس پروگرام میں جانے کے بعد بھی ہماری حکومتیں ٹھوس معاشی ریفارمز لانے سے افقاصر ہوتی ہیں اور ہم ایک بار پھر آئی ایم ایف کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ سوال کیا آئی ایم ایف معاہدہ لمحہ فخریہ ہے یا اصل میں یہ لمحہ فکریہ ہے اپنا تذیرہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے بنیادی مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں حلالی صاحب پاکستان پچھتر برسوں میں تائیس بار آئی ایم ایف پروگرامز میں جا چکا ہے ایوب خان سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج تک جا رہی ہے یہ ہماری مجبوری ہے ہماری عادت بن گئی ہے یا معاشی ریفارمز کرنے میں سیاسی مفادات کا آڑے آ جانا اس کی وجہ ہے دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہماری معیشت اتنے سالوں سے کس کے ہاتھ میں ہو تو آپ پتا چلے گا زیادہ تر اس معیشت کو کنٹرول کیا اپنے دوروں میں اور ہر وقت انہوں نے یہ ہی کیا جو ہمیں آج یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ڈی فالٹ یا نو ڈی فالٹ اسٹرہ اسٹرہ تو یہ اگر آپ جو ایکانومی کو انہوں ان کے ہی ہاتھ میں دے دیں جن کے خلاف خدا جانے کتنے کیسز ہیں مگر چلیے وہ پروف نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے کیسے نہیں ہوئے وہ بھی سب چھوڑیے اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ دے دیں جو بار بار یہ ہی لاتے ہیں یہ ہی فیٹ ہمیں سفر کرنا پاتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ آبویس کنٹلوجن پہ ہم کیوں نہیں پہنچتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے they are incompetent میں دیکھئے بار بار کہتا ہوں ہمارا پروبلم کرپشن کم ہے incompetency زیادہ ہے اور ان لوگوں نے absolutely پروف کر دیا ہے کہ they are incompetent corruption کی باتیں چھوڑے ہیں لوگ object کرتے ہیں corruption کے بارے میں بات کرنا اب مثال کے طور پہ دو مثال دے دیتا ہوں میں آپ landlords کو زمینداروں کو tax نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ پیسے نہیں collect کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو بے کر سکتے ہیں یہ کس قسم کا policy ہے آپ builders کو دیکھ لیں آپ نے کبھی سنایا ہے کہ وہ کیا ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ کتنے میں زمین لیا اور کتنا وہ property ان کو cost اور کتنا building cost کیا تھا جھوٹ سب کو پتا ہے جھوٹ مگر آپ پتا ہے اس کسیم کی حرکتیں اگر آپ کرتے رہے ہیں تو کیا آپ کیا لائپس نیچرلی تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ایکنومی ایکنومکس 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 گاڈ ہوپ فولی کہ یہ اس سے سباک سیکھے تو آپ سمجھتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ what is the cure دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ self policing تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ we are incapable of self policing whatever the reasons تو ایک زمانے میں ایک گروپ بنا تھا Harvard Advisory Group جو ادھر آکے پاکستان کے معیشت کو study کیا تھا انہوں نے بڑے فیصلے کیے سبھر دس فیصلے جو time has proved that they were right کہ انہوں نے کہ آپ کا natural advantage ہے agriculture میں چلیں fertilizer میں چلیں water management dams یہ وہ اور as a result of that آپ دیکھیں کافی دیر تک ہم خود کفیل تھے in کو بنائیں کہ مثال کے طور پہ اگر government کرتے کہ we are going to collect so much tax and or they don't come near that figure تو میرا خیال ایک public hearing ہونی چاہیے اور ہمیں پوچھنا چاہیے ان کو and we should have the right to ask or common citizen can ask through the courts کہ بتاؤ ہمیں تم نے کیوں یہ دیا تھا اور تم نے کیوں اتنے taxes نہیں collect کریں how did you fail where did you fail کم سے کم ان کو election میں نقصان ہو اگر اور کچھ نہیں چوری واری کے لیے بہت لامبا cases ہیں کب سے کم election میں ان کے لیے نقصان ہو you must do something اس لیے کہ یہ تو I think this is no solution پھر یہ لوٹ واٹ کرے ہم we are going into another program اور وہ بھی سکسیس فل ہوگا تو یار کھلیں let's get a grip and let's try and do things which will work راو خالی صاحب نازک دور سے ہمارا ملک 75 برسوں سے گزر رہا ہے کیا وجوہات ہیں کہ آج تک یہ نازک دور جس میں ہم بہت investment لے کر آ سکتے ہیں یہ بات بھی ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں اس میں اب تک کیوں investment نہیں آ سکی دیکھیں جو دکاندار اپنے غللے سے خود پیسے چوری کر رہا اس کا کاروبار کیسے چلے گا تو یہ مسائل ہمارے بڑے گھمبیر قسم کے ہیں محبوب اللہ صاحب نے زیاؤ اللہ کے دور میں کہا تھا کہ 40 سرب کی corruption ہوتی ہے پاکستان میں 40 سرب روپے ہے گی تو کہاں پہنچ گی ہوگی وہ اس کا اندازہ لگا لیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو government سیکٹر ہے اس نے employment generation کا ٹھیک لیا ہو ہو جائیں وہ پھر آپ کے ہاں efficiency کا بہت serious problem ہے آپ کی economic efficiency ہو آپ administrative efficiency ہو باقی معاملات تو اس پھر آپ crisis در crisis میں رہے افغان وار کبھی ہو جاتی ہے کبھی ادھر روس invasion کے بعد پھر امریکہ کا مسئلہ آجاتا ہے پھر ہم ان معاملات میں علج جاتے ہے اور ہمیں وقتی طور پر جو ریلیف ملتا ہے ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں حالان کہ پیرلل ہمیں اپنے کام جاری رکھنے چاہیے جو اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے جو باقی صحت کو ٹھیک کرنا ہے تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے جب اپرچیٹیز کرنی ہے بزنس فینڈلی انوائرمنٹ کرنی ہے ایز اپ ڈوئنگ بزنس کرنا ہے یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ چلنے چاہیے ہمیں جب باہر سے ڈالر آنے شروع ہوتے ہم ہاتھ پہ رکھ جاتے بس کام چل پڑا ہے اب خاموشی سے بیٹھیں جب پھر مشکل ہوگی پھر دیکھیں گے اس طرح معاملات نہیں چلتے قومیں جب ہوتی ہیں تو پوری طرح سے اپنی فوکس قسم کی اپنے ڈویلپنٹ رکھتی ہے یہ رہی ہے کہ اگر آپ کی فوج لڑائی پہ وار جانا چاہیے پاکستان کسی مشکل بھی ہے تو باقی کام سارے ٹھپ کر دے آپ گھر پہ روٹی کھانا بند کر دیتے اگر بند بیمار ہو جائے تو سارے باقی لوگ کھائی رہے ہوتے ہیں اس طرح سے باقی کام اس طرح چلنے چاہیے چلنے چاہیے ہم ابنورملیٹی کا شکار ہے ابنورمل طریقوں سے چیزوں کو کرنے کوشش کرتے ہیں دنیا میں اسٹیبلیسٹ ایکنومک پرنسپلز ہیں اس پہ آپ چلیں اس طرح سے آپ کام کریں اس طرح سے آپ چیزوں کو لے کے چلیں آپ پہ ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے آپ نے بجلی کی چوری ہو رہی ہے اس کو کس طرح سے رکھنا ہے ڈیجیٹل دور ہے ڈیجیٹل دور میں کتنی مشکل ہوگی یہ چیزیں آپ ایک دو سال محنت کر لے آپ معاملہ ٹھیک کر لیں گے پہلے بھی پوائنٹ جب آپ نے لگائے ہے پنجاب میں آن لائن کلیکشن جب سے آپ پرپٹی ٹیکس ٹول موٹر باقی ٹیکس سے شروع کیا اس سے آپ کتنا فرق پڑ ہے تو یہ چیزیں ہیں جس میں آپ جتنا ہیومن فیکٹر تھوڑا سا کم کر لیں ڈیجیٹل کی وجہ سے آپ کو بہت مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے پھر وہ ٹیکس کرنا چاہیے اس کو ٹیکس کرنا گھنٹ پہ دیکھئے پہلے ہمیں مسئلے کو سمجھ جس طرح یہ نہیں ہے کہ ہماری دو پارٹیوں کی کرپشن کی وجہ سے ہم یہ پہنچ ہیں یہ میں نکال لے ہیں نواز شریف کی حکومت پاکستان میں مرکرز میں نو سال کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی جو پی پرٹی کی جو حکومت ہے وہ بارہ سال کی چار سال پی ٹی آئی گئے یہ تئیس سال بنتے ہیں باقی کون حکومت کرتا رہے یہ پھر یہ جو عفیظ شیخ کون ہیں یہ جو دوسرے ڈاکٹر شیخ صاحب تھے یہ کون ہیں جو مختلف حکومتوں میں وزیر مبین وہ مہین جو تھے ڈیموکریسی کو پلنے دینا گئے اور میں گزشتہ دنوں سن رہا تھا اپٹیما کے ہاں کہ فارمر پریزیڈنٹ زرداری نے یہ بات کی کہ ہمیں ایک میسا کے معیشد کرنا چاہیے بہت سارے قومی لیڈر یہ بات کرتے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب تک آپ مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں گے نہیں اور پورے سٹیک ہولڈر آپ کی ریاست کے مل کر بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہمیں ایک ایسی پالیسی بنانی ہے جو بہت زیادہ ریولوشنری ہو اس میں بہت زیادہ سارے سٹیک ہولڈر اس میں شامل ہوں اور وہ پالیسی کنسسٹنٹ رہے جو مسا کے معشد ہو اس کو پھر آنے والی کوئی حکومت اس کو ختم نہ کر سکے وہ کور پالیسی میں اتنی کولیکٹی وزڈم ہو کہ اس پر کوئی ہاتھ بھی نہ اٹھائے اور اس کے اثرات بھی پاکستان کے عوام کو ملے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے دیکھیں پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے اس آگڈار صاحب معشد کو اپنے طریقے سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں حفیظ شیخ جو ہیں وہ پی پس پارٹی کی حکومت میں بھی وزیر خزانہ ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی وزیر خزانہ ہوتے ہیں وہ جنرل مشارف کے ساتھ بھی یہ بات بھی ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو کنٹینیوٹی نہیں دے سکے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک حکومت آکر ایک پالیسی بناتی ہے دوسری اس کو ختم کر دیتی ہے یہ مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھ ہی نہیں پا رہی جب تک ہماری ریاست پوری پہ بیٹھ کر ہم ایک پالیسی نہیں بناتے اور ایک چارٹر اف اکانومی اکراس تاب بورٹ نہیں کرتے اور اس پر سختی سے عمل درامند نہیں کرتے ہم اپنے عوام کو ریلیف نہیں دی سکتے ناظرین ڈسکشن آپ میں دیجئے اجازت اللہ حافظ